قُلْ لَا يَسْتَبِي الْخَبِيثُ وَالطَيِّبُ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے برابر نہیں خبیث اور طیب یعنی ناپاک اور پاک یا حرام اور حلال یا گندہ اور صاف سترہ ترجمانی کی جا سکتی ہے لَا يَسْتَبِي الْخَبِيثُ وَالطَيِّبُ برابر نہیں ناپاک اور پاک وَلَوْا عَجَمَقَ كَثْرَتُ الْخَبِيثُ چاہے ناپاک کی کثرت اے سننے والے تمہیں کتنی ہی متاثر کریں اللہ اکبر لکھا مفسرین نے مولانا مودودی نے بڑا خوصور جملہ لکھا کہ غیلازت کے ڈھیر سے غیلازت کا ڈھیر ہو اس کے مقابلے میں عطر کا ایک قطرہ عطر کا ایک قطرہ زیادہ قدر رکھتا ہے یہ تو سب کو سمجھ آتی ہیں گندگی کا ڈھیر بھائی بہت سارا ہے بھائی گندگی ہے اچھی نہیں ہے عطر کا ایک قطرہ ہو تو وہ قابل قدر ہے حرام بھرا ہو تجوریوں میں بہت سارا ہے لیکن کیا ہے غیلازت کا ڈھیر ہے حلال تھوڑا بھی ہو پوعدر کا قطرہ ہوگا وہ قابل قدر ہے اللہ مجھے اور آپ کو حرام سے اور اس کی ہر شکل سے بچائے اور حلال کی قدر کرنے خاکم ہو اس پر اکتفا کرنے قناعات کرنے کی توفیق عطا فرما دے بڑا خصورت اصول قرآن نے عطا فرمایا فَاتَّقُ اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ سے دروئے اقل مندون تاکہ تم فلح پاسکو